میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اور نیمان شریک ہیں بھائی نظر ناسل صاحب نے ہمارے ساتھ صافی بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں اور پرشری فیزی بھی ہمارے ساتھ شریک ہی جو ہمیں پاکستان کے حوالے سے یو شوٹ ہے پاکستان کے حوالے سے کچھ حقیقی نظرمہ پیش کرو گی السلام علیکم اکتبائی ورداتوں کے سیاکتے ہیں آج کا یہ جو دن ہے اچھے سرکمبر 1965 کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ اہمین کرنی ہے کہ اس دن میں پاکستان کو بڑی بڑی تاریخی کامیت میں حاصل ہوگی ہے تو ناظرین آج ہم جانیں گے وہ کیا ہوا نقاط تھے جن کی وجہ سے 1965 کے دن میں ہم کامیاب ہوئے اور ہمارے دشنوں شرکست سے انکلا ہوئے ہیں اس سلسلے میں میں آؤں گا ہمارے نظر ناسل صاحب کی طرف کے یہ ہمیں بتائیں گے کہ نظر ناسل بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آج کا یہ دن ہے جو 1965 کا دن اس کی کیا حدنیت ہے ہمارے لیے اور اس حوالے سے ہم ہمارے لیے کیا کیا فریزہ بنتا ہے کہ ہم اس دن میں اس کو کیسا سلیبریٹ کر رہے ہیں فریزہ آپ نے جو سوال کیا یہ سوال خود تاریخ ہے پڑی ہو کہ آپ نے پوری اگر اس پر جانا پوری تاریخ پر جی جائے تو اپنی جائے تو وہ کم ہوگی لیکن مختصر یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے 1947 میں جانا ہوا جب پاکستان بنا قوم نے اس کی اوپربانیاں دی جرد پوری سارے ناظروں پر وانیوں پر یہ کن خاصل ہوا اور دنیا باستانی قوم کے اس جواب نے دنیا کو حیرت میں اُترا کر دیا کہ ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں تھا نیفو بڑی فورج تھی نو ہزار کے قریب افواج نے بھارت کی وہاں لاہور کے اندرہ حملہ کیا اور وہ یہ دیکھ کر کے آئے تھے کہ ہم ہر حال انہیں ناشتہ لاہور میں جا کے گئے ہماری جب قوم نے دیکھا کہ بھارت نے حملہ کیا اعلانات ہوئے ریڈیو میں خبریں چلیں تو ہماری قوم جو ہے وہ بپرسی گئی جگہ جگہ لوگ پاکستان کے جڑنے نکل ساتھ میں لے کے نکل پڑے نغمے پڑے نگے اور ساری مطلب یہ ہے کہ جوش و خروش و جذبہ پایا گیا تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری فوج کو خوت میں ایک قومی ظاہر بات ہے دفاع جو ہے وہ جب تک قوم اور جو ہماری دفاعی دارے ہیں وہ متفق نہ ہو ایک پیچ پر نہ ہو تو دفاع نامن بھی ہوتا ہے تو اس وقت جو قیفیت رہی وہ انتہائی اہم رہی کہ پوری پاکستانیت قوم تمام تفروقات کو بالاعتار کرتے ہوئے قومیت کو بالاعتار کرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو گئے اس میں ہر قسم ہر طبقے نے قربانیاں دی اور یہ دن دفاع کا اس لئے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس دن ہم شمدہ کو یاد کرتے ہیں اور ہم آج بھی قرب کی دفاع کر رہے ہیں اور آج بھی رسائشوں کا ہم صدیبات کرتے ہیں ہماری فوجی جوان کر رہے ہیں ہماری جتنے بھی طبقات ہیں مقلعہ ہیں صحافی ہیں جنرلسٹ ہیں یا کوئی بھی شعبہ ایزندگی کوئی بھی خالی نہیں ہے جس بھی طبقے کا نوجوان لوگ تو وہ اس میں حصہ اپنی طرف سے بڑھ چڑ کے لے رہا ہے ہم آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کے لئے لیکن 65 کی اہمیت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ 65 میں دنیا یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ملک والے ہیں یہ پاکستان والے ہیں یہ مقنی چلاپ آئیں گے ان سے انڈیا چھین لے گا اور عالمی طاقتوں میں ہی بیاب ہوگا رہا تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہو آپ ان پر خبضہ کر سکتے ہو تو اپنے میلے لوگیں انہوں کو حلود ریاست ہیں چند ہی عرصہ بہت سار سے میں تو بیٹھا ہے ریاست اپنی زندی نہیں کہ اس کے لئے وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن اس گھمنڈ کو لے کے بھارت نے حملہ کیا تو پھر اس کو دلدان شکل جواب دے کر قوم نے بتلا دیا پوری دنیا میں یہ پیغام چلا دیا کہ پاکستان کو جس خواب کے طرف جس نظریہ کے طرف کا اجازم علی الرحمہ اور عالمہ اقبال نے بنانے کی جد و جہے کی جنہوں نے قربانیاں دی تھی تو ان قربانیوں کے مطابق پاکستان دل رہا ہے لوگ بھی شہید ہوئے اور آج بھی آج بھی مغلہ دیش میں مسلمان ہیں جو پاکستان زندہ بات ان کا نعرہ لگانے کی پیداشت میں سزائیں کاٹھیں کئی لوگوں کو پھانسی دیا جائے جائے وہ بھی قربانیاں ہیں وہ بھی شہدہ ہیں ان کو بھی خراج تحصیل پیش کرتے ہیں تو یہ دن ان کی بھی یاد کا ہے جتنے بھی شہدہ ہیں ہمارے ملک کے ہمارے وطن عزیز کے جس بھی جس بھی قربانی تھی ریسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑی اس ملک کے لئے بہروں نے بڑی بڑی چیزیں جو پڑا دی وہ بھی قراج تحصیل کے مستحق ہیں اس کو ختم کرنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ آپ ان کے جو نظریات ہیں ان پر حملہ کریں ان کے نظریات پر حملہ کس طرح کریں کہ آپ ان کو مذہبی حوالے سے دیگر جو سیاسی ہیں نسانی ہیں اس حوالے سے ان کو جگڑے رکھیں اس پر بھی کوششیں کی لے کی ناکام رہیں فوج مشانہ پشانہ ہیں کہیں پر بھی کسی فوجی کو دیکھ لیتے ہیں کہ زخمی اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہے گیا اس کو اٹھا کے لے گیا صحیح ہے جا کے علاج راج کر کے پٹی وٹی کر کے چھوڑ دیا اب وہ جو فوجی جو ہمارا نظام ہے اس کے طرح تو ان کو بھی جانوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا یہاں ہمارے زخمیوں کے لے وہاں ہماری قوم پہنچا دیتی پھر ہو جو ہے نا قوم کے اندر جذبے جگہ جگہ اجتماعات ہونے لگے جگہ جگہ لگوں نے جو ہے نا قررامات شروع کر دیئے ملک پر میں جو ہے نا ایک جوش و خروش ہو گیا اس کا جو جب دنیا نے ساری چیز کو دیکھ لیا جوش و خروش کو تو اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ بھائی اس قوم کو تو ختم کرنا نہ موقع ہے یہ قوم تو اپنی قومیت کے حوالے سے اپنے ملک کے حوالے سے تو بہت ختمنات ہے تو آپ ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں اس ذرا شیئر کریں گے کہ شہادت کی کیا فضلتِ قرآن ہے دیکھیں جس قوم کے پاس چھوکے درو بچے امار اور معاوض ہیں تو دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنگی تاریخ میں اس طرح کے بچوں کے واقعات ہیں جو ہمارے جو مطلب سب سے کم سنس پاسالار ہیں اس طرح کے محمد بن ناصم ہیں وہ وہاں سے جنگی دور سے آئے محمد غزدبی ہے جن کی تاریخ ان کی سنینی ہے وہ قومیں کبھی بزدگ نہیں ہوتی صحیح ہے ہماری جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری کامیابی اور ہمارے اس کا راز ہی ہوایہ اصلاف ہے ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے جدجہد کی جنہوں نے محنتیں کی وہ ہی انہی کے لقش قدم پر اب چل رہے ہیں تو انہوں نے کبھی جو انا انہوں نے اپنے ملک کے حوالے سے اپنے مسلک اپنے مذہب کے حوالے سے ملک کے حوالے سے کبھی انہوں نے جو انا نہیں کیا کسی مسئلہت کا شکار نہیں ہوئے ہر جگہ ڈنگے کی چون پر انہوں نے اس کی حکمت کی اس کا دفاع کیا تو وہ خمیر ہیں ہمارے اچھا آپ ہمارے ساتھ ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب انا مرسول شیخ جناب انا مرسول شیخ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ مرسول شیخ صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں بلکم کرتا ہوں اور میں آپ سے ہی جانتا ہوں کہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے 6 سپٹمبر ہمارے لئے تاریخ دن ہے اور اس کو ملک کی سطح پر سیلبریٹ کیا جاتا ہے کئی افواج پاکستان اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے جو سیویلین نبابیں وہ مزارے قائد جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہسٹورنگل پلیس میں جاتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے بڑے پروگرامز کرتے ہیں تو آج کا جو پروگرام ہے 6 سپٹمبر کا اس کے حوالے سے آپ ہماری جو قوم میں اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتو نیرکتین صاحب آپ پہ بہت شکریہ آپ نے اس اہم قرآن کے اندر موقع پراند کیا ملکی سو پیسر کی جنگ کی حوالے سے تو بڑیرام آپ میں جو کہایا ہے بڑیرام تو ہماری عوام دے چکی بڑیرام ہماری موت دے چکی اور سالہ ساتھ اس کو لی چکی لیکن ہم نے آج تک اس بڑیرام سے کچھ حسین نہیں کیا اگر ہم اس پیغام کی پر ہم اس وقت ہوتے تو آج ہم بہت آگے ہوتے ہیں دنیا کے نشکیت میں پیغام یہ تھا کہ اس وقت ہماری فوچ کا ہماری عوام کا ہمارے لوگوں کا اتحاد اتفاق یقین اس سالہ کے یہ سطح تھا اور ہر آدمی اس پر کام نہیں تھا اور اس اتحاد کی وجہ سے ہم نے اتنی بڑی جنگ کو بے مفتے میں تقریب کیا حالانکہ ہم سالہ سامان کے لیان سے بہت کم تھی ہیں افراد کے لیان سے بہت کم تھی ہیں اگرہ نے ہم سرکو کیا اور اس سرکو وہن کی واحد خوضیات کی وجہ تھی کہ ہماری فوچ کے ادلد جو اثر مکنہ نظر ہے وہ جہاد کے اوپر ہے وہ جہاد جو بیرتب تقصر نہیں کیا وہ جہاد جہاد نہیں کیا خرقہ نہیں کیا اسی جہاد کے جذبے کی بہتر نظر یہ اپنا میدار مارا ہے اب آج بھی ہمارے اندر وہ ہی جذبہ وہ ہی اتحاد آج ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کسی بہن سے پیشے رہ سکے کسی بہن سے پیشے رہ سکے اچھا نظر نصر صاحب میں آپ کے پاس کسی بہتر ہوں کیونکہ آپ ٹائم کم ہیں پاکستان کی جنریشن ہیں جن کو جاہر بات ہے پاکستانی تاریخ کا پتہ نہیں ہے ہمارے درمیان میں ایتی اکٹیوٹیز ہمارے پاس وائل ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستانی اسٹوری کو بھول گئے ہیں اس دور میں کہ آپ ہماری جو اولین جنریشن کو کیا آپ علام دیا جائیں گی اس دن کی ناصر سے دیکھیں ریان بھائی اندیا یہ ہے کہ ہمارے پاریمنٹیریرز ہیں تک کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دفاع کیا ہوتا ہے مجھتالینوں نے ایک چینل میں دیکھا تھا کوئی ایک رپورٹر جو سوالات مگر کرنے سے تو جو اکثر لوگو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دفاع کیا چیز ہے تو میں نوجوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ ملک اللہ تعالی کی نیاوت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیمی لحاظ سے اور تعلیمی لحاظ سے ہر چیز کے لحاظ سے ایک مضبوط قوم بنایا ہے اور پھر اس ملک کا ہر مدان میں دفاع ہمارے لئے نامتی نہیں ہوگی اور یونک کے حوالے سے آپ کی خدماتی بڑے کارنمائے ہیں اور سورو انفرومیزیشن کا ایک جو سورو یونک سکاؤٹ سے اس کے آپ کوارڈینیٹر بھی ہیں تو باقی آپ کا جو جذبہ ہے وہ جسار ہے وہ ہمارے لئے ہمارے نوجوان کے لئے ایک مثال ہے تو میں یہ چاہمیں بشک کروں گا کہ ہمارے پاکستان کے نوجوان بھی ہے پاکستان کی کلچر کو اپنے در لے آئیں اور پاکستان کی کلچر کو ایکسپ کریں ایکسپ تو کر رہے لیکن دیلی تو ایکسپ کر لیں تو بانی آئے پاکستان شہدہ پاکستان اور موسیٰ پاکستان کو خراجت پیش کرتے ہیں آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شکریہ دا کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کا مفتریان الدین فیضی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور ابھی میں ہمارے شہدہ کے لئے ہمارے علماء کے لئے اور بانیان کے لئے ایک چھوٹا سا نغمہ پیش کروں گا سرزمین وطن حق پہ تصویر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر ہے سرزمین وطن حق پہ تصویر ہے سرزمین وطن حق پہ تصویر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر ہے یہ قائد کی امن خوابِ اقبال ہے محنتوں کا یہ رنگ خوابِ اقبال ہے پھر نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے پھر نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر ہے سرزمین وطن حق پہ تصویر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر ہے اس کی بنیاد میں شہدہ کا لہو اس پہ قربا ہوئے علماء چار سو اس کی بنیاد میں شہدہ کا لہو اس پہ قربا ہوئے علماء چار سو کیسے مٹ جائے گا ان میں نہ تحریر ہے پاکستان زندہ باد دل کی تو قیر 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 ہے افواؤں سے سچ کا سطح ہے البشرا نیٹرک موسیقی